اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور آج کی ویڈیو میں دوستو میں بتاؤں گا الیکٹرونک سیمبلز جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیونکہ جو نئے جنہیں بھی لوگ آتے ہیں جو الیکٹرونک کا جنہیں نئے نئے شوک پیدا ہوتا ہے تو ڈائیگرام کے اندر جو سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے وہ آتی ہے کہ اس میں جو سیمبلز ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی دکت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو آج دوستو میں آپ کو بتاؤں گا میں کوشش کروں گا دوستو ان سیمبلز کے بارے میں بتاؤں آپ کو جو الیکٹرونکس آڈیو کے اندر جو جس کی زیادہ ضرورت ہمیں پڑھتی ہے تو دوستو چلیں اپنی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو سیمبلز کا میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے ریزیسٹر دوستو یہ ریزیسٹر کا سیمبل ہے ریزیسٹر کا دوستو یہ فکس ریزیسٹر ہوتا ہے جو ہمارے جو ریزیسٹر آتے ہیں کاربان ہوتا ہے فلم کوٹیڈ ریزیسٹر بھی ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے دوستو ویرییبل ریزیسٹر دیکھیں اگر سیمبل اگر فکس جو ریزیسٹر ہوتا ہے جیسے ٹین کے ایک اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور مختلف فریو کی اس طرح کا بھی سیمبل آتا ہے ڈائیگرام کے اندر بنا ہوا ہے اور اس طرح کا بھی سیمبل ہوتا ہے جس پر آر لکھا ہوتا ہے تو اس طرح کا ہو اس طرح کا ہو تو سمجھ لیں کہ وہ ریزیسٹر ہے اس میں دوستو ایک ویرییبل ریزیسٹر بھی آتا ہے اور ویرییبل ریزیسٹر یہ دیکھیں اس پر اس طرح کا ایک ایرو بناوا ہوگا بیچ کے اندر تو اس کا مطلب ہی یہ ویرییبل ریزیسٹر ہے جسے ہم پیری کے لیے یوز کرتے ہیں ایک ریزیسٹر آتا ہے اس طرح سے ایسے گول سا بنا ہوا ہوتا ہے تین پینے ہوتی ہیں اس کی پھر ہم اس کو کسی پیچکس کی تحت اس میں لگا کر کم زیادہ کرتے ہیں ایک تو اس طرح کا ہوتا ہے اور دوستو اس کو اور یہ پوٹینشو میٹر کا بھی سیمبل ہے یہ دیکھیں پوٹینشو میٹر جو والیوم ہوتے ہیں ہمارے اس طرح کے تو اس کا سیمبل بھی یہ ہی آتا ہے اسی طرح کا اس کا بھی سیمبل ہوتا ہے اچھا بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب پوٹینشو میٹر کا اس طرح کا سیمبل دیا جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کی پین کی جو اس کی پین کنفیگریشن کس طرح سے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ پہلی نمبر پین اس کی یہ والی ہے یہ پہلی نمبر پین یہ آ جاتی ہے اچھا دوسری نمبر جو پین ہوتی ہے یہ والی بیچ والی جو پین ہوتی ہے یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے یہ بیچ کا یہ والا ایسا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دوسری اس میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں اکثر اس طرح سے بھی ڈائگرام میں دیا ہوا ہوتا ہے ایرو ایسا ہوگا اور یونگر کے ایرو دیا ہوا ہوگا تو اس کا مقصد یہ کہ اس کی پین نمبر فسٹ یہ ہے سیکنڈ یہ ہے اور تھرڈ یہ ہے تو دیکھیں دوستو یہ تو آگے ہے ریزسٹر کے سیمبل ٹھیک ہے اب آپ تو یہاں پر سمجھ گئے ہوں گے اب ڈائگرام کے اندر اس طرح کے اگر کوئی بھی سیمبل ہوں گے تو آپ سمجھ لیجے گا اگر یہ والا ہوگا تو سمجھ لیں یہاں پر کوئی ویریابل ریزسٹر کا یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے یا پھر پوٹینشو میٹر کا یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور باقی ایک سیمبل یہ بھی ہوتا ہے دوسرا یہ بھی ہوتا ہے اب ہم دوسرے سیمبل کی طرف چلتے ہیں دوسرا سیمبل ہے ہمارا کیپیسیٹر کیپیسیٹر اچھا دوستو کیپیسیٹر جو ہے ہمارے دو ترہ کے دو تین ترہ کے کیپیسیٹر ہوتے ہیں ایک ہمارا ہوتا ہے اس طرح کا اگر کوئی سیمبل ہوگا ایسا نہیں ہے اس طرح کا اگر صرف اس طرح کا اگر سیمبل ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پولیسٹر ہے یا پھر سیرہ میں کیپیسیٹر ہے یہ اس طرح کا اگر ہو تو اور اگر اس طرح کا سیمبل دیا جائے بلکل سیم ایسا ہوگا لیکن یہاں پر پلس کے نشان ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ الیکٹرولائٹ کیپیسیٹر ہے جس میں مائنس پلس دیا ہوا ہوتا ہے اور جو الیکٹرولائٹ کیپیسیٹر ہوتے ہیں دوستو اس کا ایک سیمبل تو اس طرح کا ہوتا ہے اور دوسرا سیمبل اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنے ڈائیگرام میں اس طرح کا سیمبل بناتا ہوں یہ دیکھئے تو اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کا پلس کون سا ہے مائنس کون سا ہے تو جو چھوٹے والی لکیرے یہ اس کا پلس ہے اور اس طرح کا جو بناوا یہ اس کا مائنس ہے اچھا اور مختلف ڈائیگرام میں کچھ لوگ اس طرح سے بھی ایسے بھی سیمبل بناتے ہیں یوں ایسے اس طرح سے گول سا بناوا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ سمجھ لیں یہ کوئی سیدھی جو اسٹیٹ لکیر ہے لائن جو ہے یہ ہمارا پلس ہے اور اس طرح کے جو راؤنڈ ہوا ہوا یہ ہے ہمارا مائنس ہے تو اس کے بھی دیکھنے دوستو چار سیمبل ہوتے ہیں کیپیسیٹر کے اچھا کبھی کبار ہم کیپیسیٹر کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے لیکن جو جو ڈیزائنر ہوتے ہیں دوستو وہ عمومن دوستو یہاں پر لکھ دیتے ہیں ہنڈریٹ پی تو اس کا مطلب ہے پی کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کو جو کیپیسیٹر کی ویلیو ہے وہ ہنڈریٹ پی میں سے نکالنا ہے بعض وقت کوڈ لکھا ہوتا ہے ہنڈریٹ اس کوڈ کو آپ نے نہیں دیکھنا اگر یہاں پر پی لکھا ہوا ہے یعنی کہ پی کو فیرٹ اور کبھی کبھی یہ لکھا ہوتا ہے ہنڈریٹ این تو آپ کو یہاں پر نینو فیرٹ نکالنا ہوگا اور کبھی کبھار یہاں پر 0.001 مائکرو فیرٹ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہے ہمیں یہ جو کیپیسیٹر جو پی ایف ہے ہمیں اس کو مائکرو فیرٹ میں نکالنا ہے تو جب بھی ڈائیگرام آپ کو دیکھیں تو آپ یہ لازمی دیکھ سکے کریں کہ یہ ہنڈریٹ یہ پی کو فیرٹ پر ہے یا نینو فیرٹ پر ہے یا مائکرو فیرٹ پر ہے تو دیکھیں دوستو یہ دو جو کیپیسیٹر اور ریزیسٹر یہ دو سیمبل میں ہمارے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ان کا سیمبل ہے اور اب ہم آتے ہیں دوستو یہاں پر اپنی بریج ریکٹی فائر کی طرف جو ہمارا بریج ریکٹی فائر ہوتا ہے دوستو بریج ریکٹی فائر کو جو سیمبل ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کے سرکیٹ ڈائیگرام پر اس طرح کا اگر کوئی سیمبل دیا ہوا ہے تو یہ کہلائے گا دوستو بریج ریکٹی فائر آپ سمجھ جائے گا کہ بریج ریکٹی فائر کا سرکیٹ ڈائیگرام ہے بریج ریکٹی فائر ٹھیک ہے اور اب ہم اگر ڈائیورٹ کی طرف آتے ہیں جو ڈائیورٹ ہمارا لگتے ہیں ٹالی سٹالی سٹالیس یا آئین چار ہزار سات تو اس طرح کا اگر آئے لگا ہوا آپ کے ڈائیگرام کے اندر تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ڈائیورٹ ہے ڈائیورٹ یہ مائنس کہلاتی ہے لیکن جب ہم اس کو ڈی سی کی طرف کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیپسیٹر کا جو جو پوزیٹیف ہوتا ہے وہ کیپسیٹر کا یہاں لگتا ہے تو اس لیے یہ پھر اس کا پلس جو ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس چیز کا بھی خیال لگنا ہے اور جو ہمارا زینر ڈائیورٹ ہوتا ہے اس کا سمبل اس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں سیم بالکل اسی طرح کا ہوگا لیکن اس کا اسٹیڈ ہے اور زینر ڈائیورٹ میں اس طرح اس کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ زینر ڈائیورٹ ہے اور اس کے بعد جو ہماری LED ہوتی ہے اور LED کا جو سمبل ہوتا ہے دوستو وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کیونکہ LED بھی ایک ڈائیورٹ ہی ہوتا ہے ایک طرح سے تو اس طرح کا آپ کو ڈائیگرام پر دیا ہوا ہوگا ڈائیورٹ کی طرح بنا ہوا ہوگا ایک سرکل ہوگا اور اس پر اس طرح کے دو ایرو کے نشان ہوں گے تو آپ سمجھ لیجے گا یہ آپ کا LED انڈگیٹ کر رہا ہے اس کے بعد الیکٹونکس میں فیوز کا بھی بہت یوز ہوتا ہے دوستو تو فیوز کے لیے جو فیوز کا جو سمبل ہے وہ اس طرح کا سمبل ہے یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہمارا فیوز اور اس کے بعد جو جو انڈکٹر جو ہوتے ہیں جو کوئل ہوتے ہیں آٹپورٹ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک ریجسٹر کے ساتھ کوئل لگاتے ہیں انڈکٹر کوئل لگاتے ہیں تو کوئل کا سمبل جس جگہ پر اس طرح سے بنا ہوا ہو تو سمجھ لیں کہ یہاں پر کسی کوئل کا یوز کیا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اے سی کا نشان ہوتا ہے جس جگہ پر اس طرح سے بنا ہوا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اے سی اے سی کا سمبل ہے یہاں میں اے سی دینا ہے اور اس طرح سے اگر سیدھا سیدھا ایسے بنا ہوا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ڈی سی وولڈ ہے اے سی وولڈ میں ویف کی شکل میں ہوگا ڈی سی وولڈ میں بلکل فلیٹ ہوگا اور یہ جو سمبل ہوتا ہے دوستو جس کے وجہ سے ہمارے بھائی لوگ بہت پرشان ہوتے ہیں تو یہ گراؤنڈ ہے دوستو یہ گراؤنڈ کا سمبل اور بیٹری کا جو سمبل ہوتا ہے وہ اس طرح سے سمبل ہوتا ہے یہ ہماری بیٹری کا سمبل ہے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے پلس مائنس اور اس کے بعد دوستو جو ٹرانس فارمر ہوتا ہے ہمارا ٹرانس فارمر کا سمبل یہ ہمارے ٹرانس فارمر کا سمبل ہے اچھا اس کے بعد جو ریلے ہوتی ہے دوستو چوبیس وولڈ کی جو ریلے لگتی ہے اس کا ایک میں بیسک آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں ریلے کا جو ڈائیگرام ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے اگر ایسا کوئی کوئل بناوا ہو اور اس طرح کا کوئی سوچ کا دیا ہوا تو سمجھنے کے اس جگہ پر ریلے لگتی ہے اچھا دوستو اس کے بعد سب سی امپورٹنٹ بارڈ ٹرانسٹر اب ہم آتے ہیں یہاں پر ٹرانسٹر کی طرف دوستو ٹرانسٹر ہمارے دو طرح کی ہوتے ہیں ایک NPN ہوتا ہے دوسرا PNP ہوتا ہے تو یہ جو پہلی والی جو جو فلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ہمارا ہوتا ہے بیس کسی کسی میں کولیکٹر یہاں پر ہوتا ہے کسی کسی میں کولیکٹر یہاں پر ہوتا ہے تو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کولیکٹر اب ہمیں یہ کیسے پتا لگے گا کہ کون سا اس میں سے NPN ہے اور کون سا PNP ہے تو آپ کو ایک بات بس ذہن میں رکھنی ہے دوستو کہ جس جگہ پر ایمیٹر پر جو ایرو باہر کی طرف جا رہا ہو دیکھیں یہ باہر کی طرف جا رہا ہے اس طرح سے فلو ہوگا اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ یہ NPN ہے NPN ٹرانسٹر ہے یہ اور جس کا ایرو ایمیٹر سے اندر کی طرف جا رہا ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا PNP چینل ہے یعنی یہ PNP ہے یہ جس کا ایرو باہر کی طرف جا رہا ہوگا یہ NPN ہے جس کا اندر کی طرف ایمیٹر سے اندر کی طرف جا رہا ہوگا یہ PNP کھیلائے گا آپ اسی طرح دوستو موسفیٹ کا جو سمبل ہوتا ہے موسفیٹ کا بھی سمبل سیم اسی طرح ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں دوستو موسفیٹ کے اندر اس طرح کی پہلی جو پن ہوتی ہے وہ گیٹ دوسری ڈرین ہوتی ہے اور تیسری پن اس کی سورس ہوتی ہے تو یہ جو ہے دوستو اگر یہ اس کا اندر کی طرف جائے تو یہ آپ کا N چینل کا ہے اور اگر یہ ہی اس کا جو ایرو ہے یہ باہر کی طرف ایسے نکلا ہوا ہو تو آپ سمجھ لیں یہ پی چینل کا موسفیٹ ہے گیٹ ڈرین سورس تو دوستو آج کی ویڈیو میں دیکھیں یہ ہمارے سیمبلز ہیں جو کہ الیکٹونکس میں بہت زیادہ بہت ہی زیادہ یوز ہوتے ہیں ڈائیگرام کے اندر اور یہ بلکل بیسک سیمبلز ہیں دوستو تو مجھے لگا کہ آج یہ بھی بتانا چاہیے اپنے بھائیوں کو تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ملیں گے آپ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم